موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم دوم حروفے کے فیلے مزاری را بجزم کنند دوسری قسم وہ حروف فیلے مزاری را بجزم کنند جو فیلے مزاری کو جزم دیتے ہیں وآہ پنج اصد اور وہ پانچ ہیں لم ولم ما ولام امر ولائے نہیں وان شرطیہ یہاں سے صاحبی کتاب میر سید شریف جلجانی رحمت اللہ لے حروفے عاملہ در فیلے مزاری کی دوسری قسم حروفے جازمہ کو بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ وہ حروف جو فیلے مزاری میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں نمبر ایک حروفے عاملہ حروفے ناسبہ اور نمبر دو حروفے جازمہ حروفے ناسبہ کا ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے آج ہم پڑھیں گے حروفے جازمہ کو تو حروفے جازمہ یہ پانچ ہے جس کو صاحبی کتاب نے بیان کیا ہے پانچ کیا کیا ہے لم لم لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ لم یہ فیلے مزاری بداخل ہوتا ہے اور فیلے مزاری بداخل ہونے کے بعد یہ دو قسم کا عمل کرتا ہے لفظ کے اندر بھی عمل کرتا ہے اور معنی کے اندر بھی عمل کرتا ہے لفظی عمل یہ کہتا ہے کہ فیلے مزاری کو جزم دیتا ہے پھر فیلے مزاری کے چولہ سیغوں میں سے پانچ سیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب واحد معنیس غائب واحد مذکر حاضر واحد متقلم جمع متقلم ان سم میں اس کا جزم سکون کے ساتھ ہوگا بشرتے کے پانچ سیغے صحیح کے ہوں تفصیل آپ پڑھیں صرف کی کتابوں کے اندر تو ان پانچ سیغوں کے اندر یہ جزم سکون کی شکل میں دیتا ہے اور سات سیغے یعنی چار تسنیہ دو جمع مذکر دو جمع مذکر ایک واحد معنیس غائب اس میں یہ جزم دیتا ہے نون عیرابی کے اس قات کے ساتھ نون عیرابی کو ساکت کر کے جزم دیتا ہے اور دو سیغے یعنی واحد جمع مہنس غائب اور جمع مہنس حاضر میں یہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے لفظاً تو یہ تفصیل آپ میزان و صرف اور صرف کی دیگر کتابوں کے اندر پڑھ لیں گا تو یہ لم کا لفظی عمل ہے معنیوی عمل یہ ہے کہ فیلے مذارے کو فیلے ماضی منفی کے معنیوی کر دیتا ہے فیلے مذارے کو فیلے ماضی منفی کے معنیوی کر دیتا ہے جیسے لم یزریب تو یزریب یزریبو کے معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا اور لم یزریبو کے معنیوی ہو جائے گا کہ نہیں مارا وہ ایک مرد یعنی ماضی ہو جائے گا منفی ہو جائے گا دوسرا حرف ہے غرف اجازمہ میں سے لمع یہ بھی فیلے مذارے بتاکل ہوتا ہے اور دو طرق عمل کرتا ہے لفظی اور معنوی لفظی عمل تو وہی ہے جو لمع کا ہے لم لمع کا لفظی عمل وہی ہے جو لمع کا ہے لم جس طرح فیلے مذارے کے پانس سے وہ جسم دیتا ہے یعنی چودہ سے وہ جسم دیتا ہے لیکن جسم دینے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے بارہ سے ہو تو اسی طرح لم لمع بھی عمل کرتا ہے اور معنوی عمل یہ ہے کہ فیلے مذارے کو فیلے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے لمع یعظریب اب اس کے اندر لمع اور لمع دونوں کام تو یہ ہے کہ فیلے مذارے کو فیلے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جس کو آپ بڑی کتابوں کے انتر پڑھیں گے ان فروق میں سے ایک فرق کی ہے کہ لمع یہ ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اور لم جو ہے ماضی منفی کے استغراق کے لیے نہیں آتا ہے اور بھی وجہ ہے جو آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو یہ تھا لمع تیسرا ہے لام عمر لام عمر بھی دو طرح عمل کرتا ہے لفظی اور معنوی لفظی عمل وہی ہے جو لمکہ ہے جسم دینا اور جسم دینے کی شکل پانسیوں کے اندر الگ ہوگی ساسیوں کے اندر الگ ہوگی اور دو سیوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اور معنوی عمل یہ ہے کہ فیلے مزارے کو عمر کے معنی میں کر دیتا ہے لام عمر فیلے مزارے کو عمر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے یعظریبو کا ترجمہ تھا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد یعظریبو کا ترجمہ تھا مار تو ایک مرد نمبر چار پہ ہے لائے نہیں لائے نہیں بھی دو طرح عمل کرتا ہے لفظی اور معنوی لفظی عمل تو وہی ہے جو لمکہ ہے اور معنوی عمل یہ ہے کہ فیلے موزارے کو نہیں کی معنوی کر دیتا ہے جیسے تضریبو کا ترجمہ تھا تو مارے گا تو مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد اور لا تضریبو کا ترجمہ ہو جائے گا مت مار تو ایک مرد تو یہ حروف اجازمت ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ کون کس کے لیے آتا ہے سایو کی طرح نہیں یہ تفصیل بہن نہیں کیا تو کہہ رہے حروفے کے فیلے موزارے رہا بجسم کنند وہ حروف جو فیلے موزارے کو جسم دیتے ہیں پنج اس پانچ ہے لَمْ وَلَمَّا وَلَا مِ أَمْرَ وَلَعَيْنَهِ وَإِن شَرْطِيَف چھا ان شرطی رہی ہے تو ان بھی دو طرح کا عمل کرتا ہے ایک لفظی معنوی لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ شرط اور جزا والے فیلوں کو جسم دیتا ہے پھر اگر شرط اور جزا فیلے موزارے ہوں تو جسم لفظن ہوگا اور اگر فیلے ماضی ہوں تو جسم محلن ہوگا تو فیلے موزارے کی مثال جیسے ان تضریب اضریب اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا تو اس مثال میں دیکھیں آپ کہ اس نے شرط اور جزا والے فیلوں کو جسم دیا ہے ان تضریب یہ شرط ہے اور اضریب یہ جزا ہے ان یہ شرطیہ ہے تو اس نے تضریب جو فیلے موزارے ہیں وہ اس کو جسم دیا ہے اور ماضی پر داکل ہوگا تو محلن جسم دے گا ایسے ان ضربتہ ضربتو تو ان ضربتہ کے اندر ان شرطیہ ہے ضربتہ فیلے ماضی ہے یہاں لفظوں کے اندر اس نے کوئی عمل نہیں کیا مگر محلن یہ عمل ہے معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ شرط اور جزا والے فیل کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اگر چھو فیلے ماضی کیوں نہ ہو تو تضریب کے ترجمہ تضریبوں کا ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا ضربتہ کا ترجمہ ہے تو نے مارا تھا لیکن جیسے ان شرطیہ داکل ہو جائے گا تو ترجمہ استقبال کا ہوگا ان تضریب اضریب اگر تو مارے گا تو میں ہی ماروں گا ان ضربتہ ضربتو اگر تو مارے گا تو میں ہی ماروں گا تو یہ تھا ان شرطیہ یہ سب کی مثال انہوں نے لفو نشم رتب کی طور پر دی ہے جان لیجئے کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے چون ان تضریب اضریب جیسے ان تضریب اضریب جملہ اول را شرط گوین پہلے جملوں کو شرط کہتے ہیں و جملے دو مرا جزا اور دوسرے کو جزا و ان برائے مستقبل ازت تو یہاں صاحبی کتاب نے بتایا کہ ان یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ان دو جملوں میں سے پہلے جملوں کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے جملوں کو جزا کہتے ہیں جیسے ان تضریب اضریب یا ان ضرب تا ضرب تو و ان برائے مستقبل اگرچہ درمازی ربط اور ان مستقبل کے واسطے ہیں اگرچہ ماضی بداخل ہو یہ ان شرطیہ کا معنوی عمل ہے ان شرطیہ جب داخل ہوتا ہے خواہ ماضی بداخل ہو مضارب بداخل ہو اس کو استقبال یعنی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے چون ان ضرب تا ضرب تو اب ان ضرب تا ضرب تو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان جا جسم تقدیری بود اور اس جگہ جسم تقدیری ہے ان جا جسم تقدیری بود اور اس جگہ جسم تقدیری ہے ہم نے بتایا کہ ان شرطیہ جب فیلے ماضی بداخل ہوتا ہے تو وہاں لفظہ نمل نہیں کرتا ہے محلہ نمل کرتا ہے زیرہ کے ماضی مغرب نیست کیونکہ ماضی مغرب نہیں ہے آپ پہلے جان چکے ہیں کہ ماضی یہ مغرب نہیں ہوتا ہے ممنی ہوتا ہے اور عامل کا جو عمل ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں مغرب پر ظاہر ہوتا ہے ممنی پر محلن ظاہر ہوتا ہے عبیدان کے چون جزائے شرط جملہ اسمیہ باشت یا امر یا نہیں یا دعا اور جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا یا امر نہیں یا دعا ہو فادر جزا آوردن لازم بود بود تو اس کی جزا میں فالانا ضروری ہے جیسے آپ کہیں یہاں سے صاحب کتاب بتانا چاہ رہا ہے آپ پہلیوں سمجھ لیں کہ اگر شرط کی جزا فیل ماضی بے غیر قد کے ہو تو جزا پر فاقہ لانا جائز ہے جیسے تو اس میں دیکھیں شرط جو ہے نا ہے ان اکرمتنی اور جزا ہے اکرمتکہ تو جزا یعنی اکرمتکہ یہ فیل ماضی ہے اور اس پر بے غیر قد کے ہے تو یہاں فاقہ لانا جائز ہے لا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لاسکتے ہیں ان اکرمتنی اکرمتکہ بھی کر سکتے ہیں اور فاکرمتکہ بھی کر سکتے ہیں اور شرط کی جزا فیل موزار مضبط یا فیل موزار منفی لا کے ساتھ ہو تو فاقہ لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال ہے انتظریب اضریب تو انتظریب یہ ہے شرط اضریب یہ ہے جزا اور جزا فیلے مزارے مضبط ہے دوسری مثال لے رہتے ہیں انتشمتنی انتشتمنی لا اضریبو کا تو انتشمتنی یہ ہے شرط اور لا اضریبو کا یہ ہے جزا لا اضریب کا تو یہ فیلے مزارے منفی لا کے ساتھ ہے تو یہاں فاقہ لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں اور اگر شرط کی جزا ان دونوں صورتے کے علاوہ ہو پہلی شکل یہ ہے کہ شرط کی جزا فیلے ماضی قد کے بگر ہو دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری شکل یہ ہے کہ شرط کی جزا فیلے مزارے مضبط یا فیلے مزارے منفی لا کے ساتھ ہو ان دونوں کے علاوہ ہو تو اس پر فاقہ لانا واجی و ضروری ہے جیسے قرآن کریم کے اندر ہے نا سورہ سبح کے اندر ان سرکہ فقد سرکہ اکن لہو من قبلو ان سرکہ یہ ہے شرط اور فقد سرکہ یہ ہے جزا اور جزا فیلے ماضی فا کے ساتھ آ رہا ہے اقت کے ساتھ آ رہا ہے تو اس پر فاقہ لانا واجی و ضروری ہے تو یہاں سے صاحبہ کتاب نے یہ بتایا ہے کہ کن شکلوں کے اندر فاقہ لانا شرط کی جزا فاقہ لانا ضروری ہے تو ہم نے آپ کے سامنے دو شکلیں بتا دی ان دو شکلے کے علاوہ کوئی بھی شکل ہو تو اس پر فاقہ لانا ضروری ہے اسی کو صاحبہ کتاب نے بیان کیا ہے کہ عبیدان کے چو جزائے شرط جملہ اسمیہ با شرط اور جان لیجئے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر یا نہیں یا دعا یا امر نہیں یا دعا ہو فا در جزا آوردن لازم بود لازم بود تو اس کی جزا میں فا لانا ضروری ہے چنا کے گوئی جیسا کہ تو کہے ان تأتینی فا انت مکرمون تو یہاں دیکھیں جزا جو ہے نا جملہ اسمیہ ہے تو یہاں فاقہ لانا ضروری ہے ان تأتینی شرط ہے اور انت مکرمون یہ جملہ اسمیہ جزا تو اسے فاقہ لانا ضروری ہے وَإِنْ رَعِتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْهُ یہاں پر ان رعیتَ یہ جملہ شرطیہ ان رعیتَ زَيْدًا اور فَأَكْرِمْهُ یہ ہے جزا اور جزا یہ امر کی شکل میں ہے اس پر بھی فاقہ لانا ضروری ہے وَإِنْ عَتَاكْ عَمْرٌ فَلَا تُحِنْهُ تو یہاں ان اتاک عمرٌ یہ جملہ شرطیہ ہے فَلَا تُحِنْهُ یہ ہے جزا اور یہ ہے نہیں جزا نہیں کی شکل میں ہے تو اس پر بھی فاقہ لانا واجب ہے وَإِنْ اَقْرَمْتَنِ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ان اکرمتَنِ جملہ شرطیہ ہے اور جزاک اللَّهُ خَيْرًا یہ جزا ہے اور جزا یہ دعا کے شکل میں ہے تو اس پر یہ فاقہ لانا واجب ہے تو یہ آج کا مرض و سبق تھا وہ حروفِ جازمہ کے بارے میں تھا اور ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے جو آپ کے سامنے نقشہ کی کہ عاملِ لفظی کی اولاً دو قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں سب سے پہلے صاحبی کتاب نے بتایا تھا کہ حروفِ عاملہ دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی عامل دو قسم کے ہیں ایک ہے عاملِ لفظی اور ایک ہے عاملِ معنوی پھر عاملِ لفظی کی تین قسمیں ہیں اسمائی عاملہ حروفِ عاملہ اور افعالِ عاملہ تو ابھی ہماری جو بحث چل لیتی حروفِ عاملہ چل لیتی اسمائی عاملہ کی بحث بھی بات میں آئے گی اور افعالِ عاملہ کی بحث بھی بات میں آئے گی حروف عاملہ کی دو قسمیں تھیں عاملہ در اسم عاملہ در فیل ٹھیک ہے عاملہ در اسم کیا ہے حروف جارہ حروف مشبہ بل فیل ما والا مشبہ تانی بل ایسا لائے نفی جنس اور حروف نیدہ عاملہ در فیل کی دو قسمیں ہیں ناسبہ اور جاسمہ تو حروف ناسبہ کو بھی پڑھ لیا حروف جاسبہ کو بھی پڑھ لیا ہم نے موسیقی